دوستو موٹا پی سے آپ سبھی دکھی ہیں کافی وقتی دکھی ہیں اور کافی وقتی اتنے زیادہ پریشان ہیں خوب کوشش کرتے ہیں پریاز کرتے ہیں لیکن وزن کم نہیں کر پاتے ہیں دیکھیں دوستو وزن کم ہر کسی کا ہوتا ہے بہت سے آپ کو دھارن مل جائیں گے جس میں کی کافی موٹے وقتیوں نے اپنا وزن کم کیا ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہم اپنا پورا سوپ پرتیزت نہیں دے پاتے ہیں اسی لئے ہمارا وزن کم نہیں ہو پاتا ہے دوستو وزن کم کرنا بڑا ہی آسان ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ سبھی ایک بار پریاز کر کے دیکھئے شروع میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے وزن کم ہونے میں لگ بگ آپ کو ایک مہنے تک پریاز کرنا ہی ہوگا لیکن اس کے بعد میں آپ کا وزن کافی تیجی سے گھٹنا شروع ہوگا ایک بار آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا تو پھر آپ کو بھی آنند آنا شروع ہو جائے گا اور دوستو موٹاپا انیکوں روگوں کا جڑ ہے انیکوں روگوں کا گھر ہے جیدی کیوں موٹاپے سے شکار ہے موٹاپے سے گرشت ہے تو اس کو ہردے روگ بھی ہوتا ہے ہائی بلڈ پیسر بھی رہتا ہے اور بہت سارے ایسے روگ ہیں جو کی آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں اور کافی موٹے ویکتی مرتو کا از ہمیں شکار ہو جاتے ہیں دوستو آپ اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارا وزن نہ بڑے ہمارا وزن صحیح رہے ہم بالکل فٹ رہے لیکن آلس کے قارن محنت نہیں کر پاتے ہیں میں ایک بات پھر کہوں گا کہ ماتر کوئی بھی چیز کھانے سے وزن جلدی کم نہیں ہوتا آپ کو ساتھ میں محنت جرور کرنی ہے آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو صرف دو کام کیجئے دوڑ لگائیے اور سورے نمسکار کیجئے یہ صرف دو کام بھی اگر آپ روز کر لیتے ہیں تو ایک مہینے بعد آپ دیکھنا کتنی جلدی جلدی آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے دوستو آج میں آپ کو اوٹس کے بارے بتاؤں گا آپ نے سنا بھی ہوگا یہ جو ہے جو کا دلیہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بابا رام دیو کا جو اوٹس ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کافی اچھا ہے وہ اب دیکھیں دوستو اوٹس میں کیا ہے آپ اس کو روز صبح دودھ کے ساتھ میں لیجئے آپ کافی وقت ہی سوچنے کہ دودھ سے وزن بڑھتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے یدی آپ کو دیشی گائیں کا دودھ مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے یدی نہیں ملتا ہے نورمل تھیری کا دودھ لیجئے اور اس میں اوٹس ڈالیے اوٹس کی مہترہ کتنی رکھنی ہے اوٹس کی مہترہ لگ بھگ آپ کو پچاس گرام کے اسپس رکھنی ہے یعنی کی لگ بھگ پچاس گرام آپ اندازہ لگا لیجئے کتنا ہو جاتا ہے آدھے کپ سے کچھ اوپر آپ اوٹس کی مہترہ لے سکتے ہیں اب اس کو دودھ میں ڈال کر کافی دیر تک اس کو اوبالنا ہے لگ بھگ چار یا پانچ منٹ تک اس کو اوبالیے اور اپنے نوشار میٹھا جو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ ڈالیے بلکہ میں یہ کہوں گا میٹھا کمی ماترہ رکھئے تو زیادہ اچھا رہے گا اور چینی کا سیون نہ کرے تو زیادہ اچھا رہے گا کھانڈ جو ہوتی ہے اس کا سیون کیجئے بہت اچھا رہے گا اب جب آپ اوٹس کو اس کا دلیہ بنا کر آپ اس کو کھاتے ہیں صبح تو کافی دیر تک یہ آپ کے سریر میں انرجی بنائے رکھتا ہے طاقت بنائے رکھتا ہے اور کافی دھرے دھرے یہ پچھتا ہے دھرے دھرے آپ کے سریر کو انرجی دیتا ہے جس کے قارن آپ کمجوری محسوس نہیں کرتے اور جلد جلدی آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے بار بار آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے دوستوں صبح آپ کو ویائیم کرنے کے بعد میں اوٹس کا سیون کرنا ہے اور یہ اس کا سیون کرنے کے بعد میں آپ کے شریر میں انرجی بنی رہے گی پورے دن تھکان نہیں ہوگا اس کے اندر فائبر کافی اچھے ہوتے ہیں جس کے کارن آپ کے شریر میں آپ کے پیٹ میں پاچند تنتر کافی اچھا کام کرتا ہے اور کبچ جیسی سمسیہ دور ہوتی ہے آپ ایک بچ کا سیون جرور کر کے دیکھیں آپ کو کافی ادھیک لاب ہوگا دوستوں اوٹس کے سیون پر آپ کافی کچھ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسی پرکار انہی کو اس پر لیکھ آپ کو گوگل پر مل جائیں گے جس میں اوٹس کے بارے میں کافی کچھ بتایا گیا ہے بس دیکھئے ہوتا کیا ہے کافی وقت پریاس کرتے ہیں وزن کم کرنے کا کوشش کرتے ہیں روچی ہوتی ہے ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن پریاس نہیں کرتے ہیں سچا یہ ہے پریکٹیکل نہیں کرتے ہیں بس ان کا پریاس ہوتا ہے پڑھنے تک کا ویڈیو دیکھنے تک کا تو دوستو ایسے وزن کم نہیں ہوگا اب دیکھیں سمجھ سے کیا ہوتی ہے جو ہمارا آلس ہے جہاں آلسی ہوتے ہیں تو محنت کرنے کا بلکل بھی من نہیں کرتا اس کا اپائی یہی ہے دیکھیں کسی بھی پرکار سے آپ کو من مار کر کم سے بھی کم پندرہ سے بیس دن لگاتار ایکسرسائز محنت کرنے ہی ہوگی یعنی آپ لگاتار بیس دن پچیس دن یا ایک مہنے تک کر لیتے ہیں جبردستی تو اس کے بعد میں آپ کا من ہی نہیں کرے گا کہ میں ایکسرسائز نہ کروں آپ کا من کرے گا کہ میں ایکسرسائز آج میں نے نہیں کی میں آج ایکسرسائز ضرور کروں گا دوستو یہ آپ کے بلکل دیکھ دینلک دنچریہ بن جاتی ہے وی آیام کرنا جس کے کارنے آپ کا وزن کم ہوتا ہے دوستو ہمیشہ پریاس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے شریر میں چربی کم ہو مسلز زیادہ ہوں دوستو جو ماسپیسیاں ہوتی ہیں ان کا سائز اور ان کا وزن زیادہ ہونا جروری ہوتا ہے تب آپ کے سریر کے اندر طاقت بھی ہوگی بل بھی ہوگا ہر ویکتی دوسرے سے پروابیت رہتا ہے لیکن پریاز خود کچھ نہیں کرتا اسی لئے دوستو یہ اوٹس کافی زیادہ آپ کو فائدہ مند سید ہوگے آپ اس کا سیون جرور کیجئے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی پوری ریسیپی اچھے طریقے سے بنا کر دکھاؤں گا کس طریقے سے یہ بنایا جاتا ہے اور آپ اس کا سیون جرور کیجئے گا اور دوستو آپ کے ایک بات بتا دوں جتنا زیادہ ہو سکے پانی پیجئے پانی پیجئے جتنا زیادہ وزن اور بھی جلدی کم ہوگا خوب پانی پیجئے آپ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا دیکھ پانی پیجئے ساتھ میں جتنی بھی تلیوی چیزیں ہیں اس کو کھانا بند کیجئے فاس فوڈ کھانا بند کیجئے چربی والے چیزیں کھانا بلکل بند کر دیجئے بس دوستو یہ میرے کو چھوٹی جان کر یہ آپ کو دینی تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو کے لیے اگلی ویڈیو آپ کو چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو آپ کو ترنت ملے جس میں میں پوری ریسی بھی بنانا سکھاؤں گا کہ کیسے اوٹس کا گلیہ بنایا جاتا ہے اور وہ آپ کو تب ہی مل پائے گے جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے سبسکرائب کرنے کے لیے بس آپ کو اتنا کرنا ہے جو نیچے ویڈیو کے نیچے جو لال اکثروں میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور ساتھ میں ایک نوٹیفیکیسن کا بیل آئیکن آئے گا اس کو آپ کو دبا دینا ہے جب آپ اس کو دبائیں گے بیل آئیکن کو تو ہم جب بھی کوئی ویڈیو ڈالیں گے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیسن ملے گا اور آپ اس کو پراک کر پائیں گے اور ہماری ویڈیو کو دیکھ پائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پھر ملتا ہے کہ اس نے نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب کو نمستے جیارے ورد